وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ عَبِي شَيْبَدَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيُعُنَ عَنْ شُعْبَتْ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ استاذنتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللہ علیہ وسلم فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ عَنَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللہ علیہ وسلم انا انا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو حضور نے پوچھا کون تو میں نے کہا انا میں پھر دوبارہ حضور نے فرمایا یہ انا انا کیا ہوتا ہے سیدھے سیدھے نام بتاؤ یعنی جو آدمی آپ کے پورے السلام علیکم سے نہیں پہچان سکا وہ آپ کے انا انا کہنے سے پہچان جائے گا بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کون تو میں بولنا ہوں میں کون ہے بھائی میں بھی کوئی نام ہوتا ہے ایک صحابی کے پاس کوئی داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کون تو انہوں نے کہا انا میں تو انہوں نے کہا میرے دوستوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نام انا ہو تو اس طرح سے لوگ اور بہت سے لوگ فون کریں گے اور پریشان کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے پہچانا بھائی فون پر ایک تو آواز بھی چینج ہو جاتی ہے کبھی شور کی وجہ سے آواز اور اگر آپ کہہ دیں کہ نمبر سیو نہیں ہے کہ کسی وجہ سے جلیٹ ہو گیا کہ نہیں پہچان سکا تو کہتے ہیں اچھا آپ تو بھول گئے ہمیں اس طرح سے طریقہ یہ ہے کہ آپ فون کیجئے سیدھے پہلے فرصت میں اپنا نام بتائیے السلام علیکم انہیت اللہ خرشید بول رہا ہوں سیدھی سی بات ہو گئی آدمی سامنے والا جو ہے اس کو کوئی تکلیب بھی نہیں ہوگا پہچان لے گا اور پہچاننے کے بعد پھر اس کے مطابق بات کرے گا تو دو سے تین منٹ آدمی اسی میں دعا کرواتے گا تو سیدھے سیدھے اپنا نام بتا کر کے آدمی کیا گرے اجازت لے دیگا